بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ لانی صاحب جو جسٹس یا یا افریدی ہیں وہ نئے سپریم یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں اور پچیس کے بعد وہ اپنا حلف لے لیں گے ایک تو یہ جو ڈولیمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں اور دوسرا دوسرا ہم ایکانومی کی ایک اچھ چیز ڈسکس کریں گے آپ سپریم کورٹ کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں آپ کا دیکھیں جو آپ کی ایکسپورٹیز ہیں ایکانومی اور بہت سارے آپ کے ویورس بھی گلا کرتے ہیں ان پر زیادہ بولا کریں اور تھڑا تفصیل سے بولا کریں کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ یہ چلتا رہنا بھئی یہ اس ملک میں یہ تماشا لگا رہنا ہے ماشاءاللہ سے ایسی کوئی بات نہیں بالاخر بالاخر سوری جو کہ اندازہ تھا جہاں یہ افریدی کے انتخاب کا اور اس میں کوئی میرے حل دور آئے تو تھی نہیں کل بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ منصور علی شاہ صاحب جی ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا بھئی پھر وہی بات کہ اگر یہ منصور علی شاہ کو ہی رکھنا تھا تو یہ ساری افرٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی بالکل تو اس لیے اور نائی منیف صاحب کو رکھنا تھا ہم نے بتا دیا تھا سر ہاں اور دوسری بات بتا کئیوں نے بتا دیا تھا کئیوں نے تو پہلے بتا دیا تھا سر میں بھی ان میں شامل ہوں سر اس پہ میرا صرف ایک مہدبانہ میں نے تھی چار دن پہلے حضور ٹھٹ کی تھی میرا ادنا اور مہدبانہ سوال ہے اس پہ بہت سارے لوگوں نے کلیم کیا میں نے خبر یہ دے دی تھی میں نے کلیم نہیں کیا دی تھی بہت سارے لوگوں نے دی تھی پھر یہ کیا پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ایکسیسائز تھی وہ صرف ایک ایکسیسائز تھی اسے ان پہلے ہو چکا تھا جی تو پھر یہ کیا تھا یہ کمیٹی نے کیا انتخاب کیا پتہ نہیں پوچھیں نا کمیٹی ممران سے وہ کہتے ہیں یہ ان کیمرہ ہم کچھ نہیں بتا سکتے یہی تو مسئلہ ہے نا اس ملک میں ہر چیز جو پبلک انٹرسٹ کے اندر وہ ان کیمرہ ہوتی ہے کیمرہ ہوتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی ہوتی یہ ایک وٹ بھی انہوں نے میرے حال دروا دیا ہو گئے ایک تو مجھے یہ میں نے بات سنیں یہ پارلیمنٹریانز بھی جو ہے نا کیا میں وہ پریولیج ان کی بڑی جلدی خراب ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے سنیں میری بات سنیں کونسی پریولیج ہے پاکستان کے لوگوں کی کوئی پریولیج نہیں ہے سب کی ہے سب کی ہے کوئی پریولیج ہے ان کی کونسی پریولیج ہے لوگوں سے چھپانا چھپانا کیا سچ کو چھپانا سچ یہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے یہ پاکستان ہے یہ ایسے ہی چلے گا ایسی بات نہیں ہے ہم انشاءاللہ امپروف کریں گے انشاءاللہ امپروف کریں انشاءاللہ پھر تنظام چال رہا ہے اچھا ایک میں ان کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کس کے بارے میں یہ جو محترم چیف جسٹس اچھا کریں پھر میں دو باتیں کرنا ہوں اور پھر ہم آئیں ایک بات ہے کہ مجھے امید ہے امید ہے کہ یہ جو جسٹس فائز عیسی کا جو لیگیسی ہے نا یہ اس کی اوپر پاؤں کی اوپر پاؤں نہیں رکھیں گے مجھے یہ امید ہے میری تو دعا ہے اچھا آپ کی دعا ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں ماضی کو اگر سامنے رکھا جائے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ مشرف کے جو ایمرجنسی تھی اس کے خلاف یہ گئے تھے کوٹ کے اندر اچھا ایز وکیل جی تو بیسیکلی رول آف لاؤ کو اگر آپ اس حد تک جا کے پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جب آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ رول آف لاؤ کو ان ٹیو لیٹر انڈ سپیرٹ انپلیمنٹ کریں گے یہ میری امید ہے اور دعا بھی ہے جی دو باتیں ہیں ایک سے جو آپ نے فرما دی اصل میں یہ جو سارا کچھ ہوا ہے سپریمی کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے اور جس کا بیگرونڈ سب کو پتا ہے پی ٹی آئی اور عمران کھان ہے یہ اتنے ایک ایک سٹریم پولرائز انوائرمنٹ میں ہوا ہے کہ اچھا بھلا جج بھی دیکھیں اپلیٹسائز اور اوور پلیٹسائز ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایک ایسی سیچوئیشن میں انتخاب ہوئے آپ کا جس میں آپ میرا خیال ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہوں گے جائے آپ ریزی ان کے لیے تو یہ ایک پلس رات والا کام ہوگا آپ کیونکہ انہوں نے اتنی احتیاط سے چلنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی نشبہ ہونے دینا یا دکھانا کہ وہ اس طرف کے ہیں اور یہ بھی نہیں دکھانا کہ اس طرف کے ہیں فیرلی چلنا ہے انہیں صافی کی جو تعریف کرتا ہوں وہی تعریف میں اب جج کی بھی کرتا ہوں صافی کا میں کہتا ہوں کہ صافی وہ ہے جو یعنی یہ نہ وہ کہ وہ ایک ہی طرح کی بات یعنی میں سوال گندم جواب چلنا نہ آئے جو آئین اور قانون کا راستہ ہے ایک تو وہ آپ کے سامنے ہے لیکن یار اس ملک کی کچھ پلٹیکل ریالٹیز بھی ہیں آپ پلٹیکل پرائیالٹیز سے بھلا چھین لیں اور بعد میں آپ قانونی پیچیدگیوں میں پڑ جائیں تو یہ قانونی پیچیدگیوں سے ہٹ کے جو بنیادی باتیں ہیں اور جو بنیادی کسی کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آپ پلٹیک کرتے رہیں باقی بڑے پلٹیکل چیزیں جو آل کر سکتا ہے وہ کریں اس سے بھی زیادہ بات ہے دیکھیں یہ یہاں پہ پھر اگین پولٹیکس ہے اور میں میڈیا کو بھی تھوڑا سا ان سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا گلا بھی کروں گا اپنے بھائیوں سے یہ چیزوں سے پاکستان تو ہو گئے ہیں لیکن آپ کو پتے سپریم کورٹ تقسیم ہو چکی ہوئی ہے جو پلٹیکل کیسے ہیں وہ تو کانسٹیوشنل بینچ کے پاس جانے ہیں جہاں پہ ان کی کوئی پاور نہیں ہونے وہ وخر بھی ہوگی ہے ساری چیزیں تو ہم ان ذات وقت کو کیا رکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں میرا مدلکہ یہ کچھ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک حد سے زیادہ توقعات رکھنی بھی نہیں چاہیے نہیں رکھنی چاہیے زیادہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات نہیں ہوتی میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جب سوال آئے تو آپ اس سوال کا جواب میرٹ کیو پر دیں بلکل ایسے وہ دیں گے دوسری بات یہ ہے اکومت جو سوچتی ہے نا ویسے ان لائن جج نہیں ہوں گے یہاں پہ جو سیچویشن ہو گئی ہے نا اب اس طریقہ انتخاب سے یہ بلکل ایسے وہی ہو گئی ہے جو چیف آف آمی سٹاو والی ہے جو میڈیا ہائپ ہر دفعہ کریئٹ ہوگی جس طرح ابھی کریئٹ ہوئی ہے اب ایک ایک چیز کو جس طریقے سے پلٹی سائز کیا جا رہا ہے ہائپ دی جا رہی ہے یہ سب سے بڑا اہم چیلنج ہے کوٹ کے لیے دوسری اہم چیلنج یہ ہے یہ جو کوٹ کی ریپورٹنگ اور ہمارے جو یوٹیوب والے بھائی ہیں سارے اس معاملے میں وہ دیکھیں ایک ایک چیز کو جب آپ ان کا رائٹ کریں لیکن اس سے جو کنفیوزنز اور جو ایک اور پلٹی سائز ہو رہی ہے سیچویشن اس سے بچنا میرا خیال ہے سب سے بڑا ان کا امتحان ہے ابھی وہ آگئے انہوں نے آج یہ کہہ دیا ہر چیز کی میں نے کئی دفعہ ارز کیا ہے کہ بدقسمتی سے ہماری جو کوٹ ریپورٹنگ میبی ادھر بیٹ ریپورٹرز اس ویل بھی کہ وہ سیچویشن اس طرح سے ہو گی ہے اور جو پلٹی سائز ماحول ہو گیا ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں پہ جاج ریپورٹر بن چکے ہوئے ہیں اور ریپورٹر جاج بن چکے ہوئے ہیں دوبارہ بتائیں یہ کیا بات ہے آپ نے کر دی جاج ریپورٹر بن چکے ہوئے ہیں قاضی فائدی صاحب ہی بنے تھے اور ریپورٹر جاج بن گئے ہیں آپ اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا اس نے یہ کہا دیا دیکھیں ہر کسی کو اپنا کام کرنے ہیں اللہ دیکھیں معاف کیجئے گا میں اگر غلط کہہ ہم زیادہ ٹانگیں کھیشیں گے تو سیچویشن خراب یہ ہوگی جو سنا ہے کہ یعنی وہ دیکھتے تھے کہ کونسی چیز کا ٹکر بن سکتا ہے اس کے بعد باتیں کرتے تھے یہ تو افغار چودری سے شروع ہوا تھا نا جی جیڈوشل ایکٹیوزم اور سارا جس کو ہم کہتے ہیں لیکن قاضی فائدی سا بھی کام نہیں تھے ما شاء اللہ وہ خات پہلے ادھر بیجتے تھے وہ ادھر میڈیا کو پہلے لیک کرتے تھے وہ تو زمانہ اور تھا نا یہ ساری پولٹکس جو ہے میرا خیال ہے اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو براہ بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا یہ انکام تھا چلیں اب اصلی موضوع پر آئیں ہم انہیں گوڈ لک کہتے ہیں جناب کے یہ جو سیچویشن میں آئے ہیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں آگے تین سال میں ٹھیک ہے ایک اور بار جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں سر بات ہے بھی وہ کنٹرورشل لیکن کہنی بڑی ضروری ہے جی جی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں مری بروری کے جو ہیں کون سی سٹینڈنگ کمیٹی سٹینڈنگ کمیٹی ان فیننس سینٹ کے وہاں پہ وہ تشریف لے کر آئے مری بروری والے مری بروری والے انہوں نے کہا جی کہ جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا ہمارے پاس ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں الکول ظاہر ہے ان کی تو فیکٹری ہے نا بہت بڑی ہے جی تو اس کی روڑے اٹکا رہے ہیں لیکن بیسیکلی اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایکسپورٹ سے ایکسائز کا کیا تعلق ہے چونکہ ایکسائز تو ایک پروینشل پنجاب گورنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس پہ جو چیئرمن تھے سٹینڈنگ کمیٹی کے سلیم مانوی والا انہوں نے کہا جو ڈی جی آئے ہوئے تھے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ان سے کہا جی کہ آپ ایک رپورٹ ہمیں دیں کہ ان کی جو چیزیں ہیں ان کو کیسے سٹریم لائن کیا جا سکتا ہے فر ایکسپورٹ پرپرپرزز اچھا کمیٹی میں انہوں نے یہ نہیں بتایا جو ماری بروری کے تھے کہ ایکسپورٹ کا پوٹینشل کتنا ہے لیکن آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے مجھے یاد ہے تقریباً دس سال پہلے یہی بات ہوئی تھی دس بارہ سال پہلے تو اس ٹائم ملٹی ملینڈ ڈالرز کی بات انہوں نے کی تھی یعنی ملینڈ آف ڈالرز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ ایکسائز کا کام یہ بھی ہے کہ یہاں پہ وہ جو لوکل کنزمشن ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ پوری کرتے ہیں ایسے میں پوچھنے چاہتا ہوں گلانی صاحب آپ سے یہ پاکستان میں اس کی لوکل کنزمشن ہے کتنی جتنی بھی ہوگی ہفیہ ہوگی ظاہر ہے اچھا اسائز والوں کو پتا ہوگا کیا سیچویشن ہے تو کہتے ہیں پہلے یہاں بھی پوری کرلیں پھر اس کے بعد ایکسپورٹ کی اجازت جو ہے ایکسائز والے کہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک کچھ پروسیڈرل چیزیں ہیں کوئی ایکسپلین کوئی بھی سائیڈ نہیں کر رہی تھی کہ پروسیڈرل چیزیں کیا ہیں ملی بروڑی والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت یہ جو ایکسائز ڈیبارٹمنٹ ہے یہ روڈیٹ کار ہے اگر کوئی ہرڈلز کریٹ کر رہا ہے یا کس طریقے سے یہ وہ چینی والا اسحاب ہے نا ایک ذرا سے پھر کہ یہاں پہ کیا نیڈ پوری ہے یا نہیں پوری ہے ہاں جی تو جو بھی ہے وہ یہاں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ منع ہے لیکن جو لوگ پرائیوٹلی اپنے طور پر پیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مزائکہ تو نہیں ہونا چاہیے اس میں مزائکہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ آج ایک بڑی دلچسپ صورتحال تھی تو میں نے کہا میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ڈیفنیٹلی اس کو شیئر کروں اور یہ جو کوٹ اور یہ اقسائز ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو ملا کر ہم پاکستان کے جو ہمارے آڈینس ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ان تک یہ ساری چیزیں ہم پہنچا سکیں ایک اور بات بھی وہاں پہ میٹنگ کے دوران ہوئی اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ہم اس پہ ایک ڈیٹیل میں ایک پروگرام جو ہے وہ کریں گے وہ بیسیکلی اسیو تھا ٹریک اینڈ ٹریس کا ایک ٹریک اینڈ ٹریس کی اوپر بات ہوئی ہے اور ایک بینکنگ سیکٹر کی اوپر کہ وہ کیسے ٹیکس آوائیڈنس کی اندر بینکس ہیں تو ان دونوں کی اوپر ملا کہ ڈیٹیل میں بات کریں گے میں صرف ٹریک اینڈ ٹریس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو منسٹر ہیں ام او ایس منسٹر آو سٹیٹ فر فینینس انہوں نے ایک بات کا آج کمیٹی کے سامنے بھرملہ اظہار کی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ جو انپیڈ ٹیکس پیڈ نون ٹیکس پیڈ سیکرٹ ہے وہ تقریباً سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ہے اس کا مارکیٹ شیئر اور جو ٹیکس پیڈ سیکرٹ ہے ان کا شیئر کوئی تھرٹی پرسنٹ تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ کے لگ بگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس پہ آئندہ چل کے مزید اس کی اوپر ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیز جاری رکھیں گے اسی کے ساتھ اس پہ کوئی آپ نے اضافہ کرنا ہے تو پلیس نہیں نہیں ٹھیک ہے میں کہا رہا تھا یہ ہر جگہ پہ نون ٹیکس والی صورت ہے نون فائلر والی ہے ایک طرح سے ٹیکس چوری ہے نا تو نون فائلر بھی ٹیکس چوری ہے نا ایک طرح سے تو یہ ساری صورتحال پوری ریاست کو بہت سارے محکموں میں یہ درپیش ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں میں دیکھنے والا اس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کی شیرنگ کریں اور میکسیمم اس کی اوپر کمٹس دیجئے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ